بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سکھیں گے لازمی اشارے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں پیٹ پر یہ ہے لازمی اشارے لازمی نشانات سب سے پہلے ہمارے پاس جو اشارہ لازمی ہے صرف دائے بوٹ سکتے ہیں یہ گلدہرے کے اندر بناورت یہ جو رائٹ سیٹ پر آپ کو مطلب اشارہ کرتے ہوئے دکھائی دیرہے ہیں صرف دائے بوٹ سکتے ہیں کا اشارہ ہے اور یہ صرف سابنے جا سکتے ہیں صرف بائے بوٹ سکتے ہیں اس کے بعد دیچے ٹریفک کا چکر لازمی گل چکر جسے آپ کہتے ہیں یہ لازمی گل چکر آپ نے لینا ادھر سابنے یا دائے طرف جا سکتے ہیں سیدھا یا دائے طرف جا سکتے ہیں بائے طرف نہیں یہ مطلب آپ کے سابنے دو لائنے ہوگی یا سڑک ہوگی تو ان میں سے یہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے بائے لین میں رہ کے جانا ہے جسے صرف یہ تین منابع اس طرف سڑک ہوگی تو آپ نے ادھر رہ کے جانا ہے سیکل ساوار کا راستہ ڈبل سڑک آگے ڈبل سڑک ہے مطلب ابھی آپ پیچھے سے آ رہے ہیں تو سنگل سڑک تھی دو طرف ہا ٹریفک ہوگی تو آگے ڈبل سڑک ہے تو آپ نے مطلب ایک دھیان سے لیفٹ سائیڈ پہ اپنی لین میں رہ کے جانا ہے آگے آگے دو طرف ہا ٹریفک ہے مطلب آپ پیچھے ڈبل سڑک پہ آ رہے ہیں تو آگے سنگل سڑک ہے اور ٹریفک ہے دول مطلب ایک دو طرف ہا ٹریفک ہے آنے اور جانے کی ایک ساتھ آگے دو طرف ہا ٹریفک ہے ان بھی ایسے جلائیے جیسے ہدایت کی گئی ہے سیدھا جانے تو آپ نے مطلب ہے کہ جس طرح آپ کو یہ تیر دکھائی جا رہے ہیں اس طرح آپ سیدھا جا سکتے ہیں اگر آپ نے لیفٹ بورڈ ہے تو لیفٹ لیل میں رہ کے جائیں گے اگر آپ نے رائٹ بورڈ ہے تو رائٹ لیل میں رہ کے جائیں گے اس کے بعد آگے بھی اسی طرح کا اشارہ آ رہا ہے وہی سامنے یا باہر طرف جا سکتے ہیں یہ ہے سیدھا جا سکتے ہیں اور باہر بورڈ سکتے ہیں مطلب ہے کہ آپ کو دو سائٹ پر جانے کی ہدایت کی گئی ہے اس جگہ پر اس کے بعد ایسے چلائیے جیسے ہدایت کی گئی سیدھا جانے کے لیے دونوں لائنوں کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے رائٹ کٹ آ رہا ہے یا لائن آ رہی ہے یا سڑک آ رہی ہے آپ نے رائٹ بورڈ ہے تو آپ نے رائٹ لین میں رہ کے آگے جانا ہے بورڈے کے لیے دائے طرف رہیے یہ ہے دائے طرف رہنے کا اشارہ صرف باہر طرف جا سکتے ہیں بورڈ سکتے ہیں صرف دائے طرف جا سکتے ہیں سائیکلوں کا داخلہ بمڈو ہے اس جگہ پر یہ آپ کو موٹر بائک دکھائی دے رہا ہوگا لیکن یہ ہے سائیکلوں کا داخلہ بمڈو سائیکل لیدر انہوں نے بنایا تھوڑا سا بنا اس طرح ہے جیسے بائک نظر آ رہا ہے موٹس سائیکلوں کا داخلہ بمڈو ہے اس جگہ پر اس کے بعد 9 میٹر سے زیادہ لبی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے اس جگہ بھی ایک گاڑی پڑی ہوئی بڑی اس کے نیچے دیکھیں یہ ایک نشان انہوں نے بنا دیا لیکن اس جگہ پہ تیر بنے ہوتے آگے کی طرف اور پیچھے کی طرف تیر بنا ہوتا ہے اور نیچے نو ایم لکھا ہوا ہے بترے ہوئے کہ اس سے زیادہ لبی گاڑی اس جگہ پہ نہیں جا سکتی جو ادھر مطلب ایک تعداد لکھئی ہے ابھی نو ایم لکھا ہے تو 9 میٹر سے زیادہ لبی گاڑی اس جگہ پہ نہیں جا سکتی منا کیا گیا ہے اس کے بعد ایک ایکسل پر 6 ٹن سے زیادہ وزنی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے اس جگہ پہ یہ جو ہے نا آپ کو یہ مطلب ٹرک یا بڑی گاڑی کے ویل دکھائی دے رہے ہیں اس کے درمیان میں یہ دیکھیں جس جگہ پہ تیر ہے یہ اسے ایکسل کہتے ہیں تو ایکسل کے اوپر لکھا ہوئے جی 6 سے لکھا ہوئے 6 اور 10 لکھا ہوئے اس جگہ سے نہیں جا سکتی منا کیا گیا ہے 6 ٹن تک جا سکتے ہیں اس جگہ سے اسے زیادہ نہیں جا سکتی اس کے بعد باہے طرف مucht اس کے بعد دوسری گاڑی کو اروٹ کر رہی ہے تو ادھر والی گاڑی کو کٹا گیا ہے مطلب ہے کہ تھوڑا سا ہی نہیں کٹا گیا لیکن اشارہ میں آپ کو دکھائے جا رہا ہے بھی ایک جو گاڑی ہے یہ اس کو نہیں کٹا گیا اس کو کٹا گیا ابھی اس والی گاڑی کو یہ والی گاڑی آورٹیک کر رہی ہے تو آورٹیک ادھر نہیں کر سکتی بنا کیا گیا ہے اس کے بعد واپس پڑنا ممنوع ہے یوٹن نہیں لے سکتے یوٹن کرنا ادھر بنا ہے اس کے بعد موٹر گاڑی کا داخلہ ممنوع ہے یہ موٹر گاڑی بڑی ہے اور اس کو کٹا گیا ہے موٹر گاڑی کا داخلہ ممنوع ہے چھوٹی گاڑیوں کا داخلہ بنا کیا گیا اس جگہ پہ داخلہ ممنوع ہے مطلب آگے نہیں جا سکتے کوئی گاڑی نہیں بڑی ہوئی نہ چھوٹی نہ بڑی تو آگے داخلہ ہی بڑا ہے مطلب کوئی بھی آگے چیز نہیں جا سکتی اس جگہ پہ اگر کوئی گاڑی بڑی ہوتی ٹرک یا کار یا بوٹر بائک تو ایک گاڑی کو بنا کیا جاتا ہے اگر تیر بنا ہوا اور اس کو کٹا گیا ہے تو داخلہ ہی ممنوع ہے کوئی بھی سواری اس جگہ پہ نہیں جا سکتی بنا ہے اس جگہ پہ پچاس کے اب لکھا ہوئے حد رفتار پچاس کلومیٹر ہے اس جگہ پہ مطلب ہے کہ پچاس سے زیادہ آپ سپیڈ پہ گاڑی نہیں چلا سکتے اس جگہ پہ پچاس کی لیمٹ ہے اس جگہ پہ سپیڈ لیمٹ کا ٹرافک سائٹ مال بردار گاڑیوں کے لئے آگے نکلنا مبنو ہے مطلب یہ کار جا رہی ہے اور یہ بڑی گاڑی جو ہے کار کو آورٹیک کر رہی ہے اور بڑی گاڑی کو آورٹیک کرنا اس جگہ پہ بنا کیا گیا ہے بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی کو آورٹیک نہیں کر سکتی مال بردار گاڑی آورٹیک نہیں کر سکتی اس جگہ پہ ہارن بجانا بنا ہے ہارن بنا گیا اور اس کو کٹا گیا ہے ہارن نہیں بجا سکتے اس جگہ پہ بنا کیا گیا ہے کنسٹم پولیس کنسٹم پولیس کی چوکی سے رکے بغیر گزرنا ممنوں ہے اس جگہ سے مطلب آپ رکے بغیر نہیںedereen گزر سکتے اگر آپ کو روکا گیا اس جگہ پہ اس کے بعد پارکک پی لکھا ہے اور اس کو کٹا گیا ہے پارکک نہیں کر سکتے گاڑی کھڑی کرنا ممدو ہے اس جگہ پہ روکی ہے پولیس پولیس کی چوکی سے روکے بغیر گزرنا ممدو ہے ادھر دکھا ہوئے روکی ہے تو آپ نے لاد بھی روکنا ہے اس جگہ پہ روکے بغیر آپ اس جگہ سے نہیں گزر سکتے اس کے بعد ہے جانور گاڑیوں کا داخلہ ممدو ہے جانور سے کھیچے جانے والی گاڑی اس جگہ سے نہیں جا سکتی یا آپ کے سامنے ٹانکہ گھوڑا یا گڑا گڑی بنی ہوئے جو کہ جا رہی ہے اس کو کٹا گیا ہے تو اس جگہ سے بنائے ریڈیوں کا داخلہ ممدو ہے یہ ہاتھ سے کھیچے جانے والی جو ریڈی ہوتی ہے اس جگہ پہ بنائے کی گئی ہے ہاتھ سے کھیچے جانے والی ریڈیوں کا داخلہ ممدو ہے اس کے بعد لکھا ہوئے دو اشارہ پانچ اشارہ پانچ میٹر سے زیادہ چوڑی گاڑی کا داخلہ بات ہے اس جگہ پہ اڑھائی میٹر سے زیادہ چوڑی گاڑیوں کا داخلہ ممدو ہے یا تو اس سے زیادہ چوڑی گاڑی اس جگہ سے نہیں جان سکتی ممع کیا گیا ہے یہ بنا ہوئے تریکٹر بنا ہوئے اور تریکٹر بگر اب آپ یہ شاید کرنے والی وards کے لکھا ہوئی پہ آپ اس جگہ پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زرائی گاڑیوں کا داخلہ بنا کیا گیا ہے اس جگہ پہ تریکٹر بگر لکھا ہوئے اس کے بعد اس کے بعد پانچ میٹر سے زیادہ اوچی گاڑیوں کا داخلہ بمدو ہے اس جگہ پہ یہ اوپر اور نیچے سے تین بنے ہوئے اور پانچ ہے ہم لکھا ہوئے گاڑی کی یہ نا اوپر اور نیچے مطلب گاڑی کی اچھائی ناپتہ ہے اس سے زیادہ گاڑی اچھی جو ہے نا نہیں جا سکتی اس جگہ سے یہ اوپر نیچے سے ہے اور یہ لیفٹ رائٹ سے ہے یہ چڑھائی ناپتہ ہے یہ ہے اچھائی ناپتہ پانچ میٹر سے زیادہ اچھی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے اس جگہ پہ اس کے بعد یہ لکھا ہوئے 7.00T لکھا ہوئے اس جگہ پہ لکھا ہوئے 7 ٹپ سے زیادہ وزنی گاڑیوں کا داخلہ بن ہے اس جگہ پہ اس کے بعد یہ پیدل شخص بن ہوا جس کو کٹا گیا ہے پیدل چلنے والوں کا داخلہ ممنوع ہے اس جگہ پہ اس کے بعد بال برطار گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے اس جگہ پہ پڑی گاڑی پڑی ہے اور اس کو کٹا گیا بھی پڑی گاڑی ادھر سے نہیں جا سکتی تو آج کی ویڈیو کا اختتاب کرتے ہیں انشاءاللہ ڈیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے ویڈیو پسند ہی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں قبل کے اپنی رائے کا ازاد ضرورت کیجئے گا روح میں یاد رکھئے اللہ حافظ